نمشکار ساتھیوں ایک سال سے زیادہ ہوئے اندولن چل رہا ہے سات سو سے زیادہ کسان سہید ہو گئے ہیں یہ اندولن کسانوں کا نہیں ہے یہ مانو اور مانوتا دونوں خطرے میں ہیں ان کو بچانے کا اندولن ہے اورہ بھوجن چند لوگوں کے پاس چلا جائے اور دنیا بھکھی مرے یہ تو پراکرٹی کے نیموں کے برد ہے آج پورے دیس کا روجگار کمپنیاں شین رہی ہیں سرکار اور کمپنی ایک ہی چیز ہو گئی ہے یعنی پوری دنیا کی جان جو ہے وہ سانسد میں ایک طرح سے آگئی ہے اور پوری دنیا کی جندگی خطرے میں ہے ہم انرود کرنا چاہیں گے جو سنت مہاتمہ ہے وہ کسی بھی دھرم کے ہوں ان کو آگے آنا چاہیے اس دیس کو بچانے کے لیے کیونکہ پرماتمہ کے بعد سنت مہاتمہ ہی دھرتی کے رکشہ کرتے ہیں پریتھوی کی رکشہ کرتے ہیں اور ہمارا انرود ہے کہ سارے سنت مہاتمہ چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ہوں وہ آگے آئیں اور خاص طور پر ہم کہیں گے کہ جو ہندو سنت مہاتمہ ہیں ان کو سب سے زیادہ آگے آنا چاہیے کیونکہ اگر مسلمان سنت مہاتمہ آگے آئیں گے تو سرکار ان پر مسلم ہونے کا پاکستانی ہونے کا خالستانی ہونے کا پتہ نہیں کیا کیا الجام لگائے گی اور اگر ہندو مہاتمہ آگے آتے ہیں تو شاید اس سرکار کے پاس کوئی جواب نہیں بچے گا اور ایک طرح سے یہ دھرم کی رکشہ کا سوال ہے کیونکہ دھرم جو ہے انسانیت کو بچانا انسانوں کو بچانا ہی سب سے بڑا دھرم ہوتا ہے تو سارے جو دھرمی گروہ ہیں جو سنت مہاتمہ ہیں ان کو آگے آنا چاہیے اور خاص طور پر جو ہندو سنت مہاتمہ ہیں ان کو اس اندولن میں آگے آنا چاہیے اور ان کو اڈوانی کرنی چاہیے آکے جو کہ یہ مانوطہ کو بچانے کا سوال ہے ہماری کربند پرارتنا ہے ہماری ہاتھ جڑ کے پرارتنا ہے خاص طور پر سب ہندو مہاتمہوں سے کہ وہ اس اندولن میں بڑھ چڑھ کر بھاگ لیں ہر طرح سے چاہے ان کو چاہے وہ سرکارک سے کہ آگے کہیں اندولن کرنے کا سوال ہو چاہے ان کو کسی اور طرح کا سوال ہو ہر طرح سے ان کو اس اندولن میں صحیح کرنا چاہیے بلکہ میں تو یہ ہوں گا کہ ان کو اگوانی کرنی چاہیے سبھی کا بہت بہت دھنیبا